موسیقی نمستے دوستو میں ہوں شاہل آپ نے لاؤگن کیا ہے انڈیا سمجھا اگر آپ کو ہماری ٹیم کی محنت پسند آئے تو چینل سسکرائب کر ہمیں اور حمد دیں دھنے بات چالون کوتوالی چھتر کے گام کیتھ میں چوبیس مئی کی صبح گھر کے باہر کھیلتے سمجھ گائب ہوئے ٹھائی ورسیہ ماسوم کا سمجھ ایک دن بعد گام کے ہی طلاب کنارے کنڑے کے نیچے دوا ملا تھا چالون کوتوالی چھتر کے گام کیتھ میں اندرپال سنگھ کا ٹھائی ورسیہ ماسوم بیٹا سمرات چودہ مئی کی صبح گھر کے باہر کھیلتے کھیلتے اچانک گائب ہو گیا تھا کافی دیر بعد بھی پتا نہ چلنے پر اندرپال نے پولیس کو سوچنا دی تھی ایک دن بعد کسی انہونی کی اندیسے سے مرتک ماسوم کے پتا اندرپال جب اپنے گھر کے پاس بنے طلاب کو خالی قرار رہے تھے تب ہی کنارے کونے میں سب دکھائی دیا جس کے بعد اسے باہر نکالا گیا جو اس کے ماسوم سمرات کا تھا سمرات جو اندرپال کا ایک لوگتا پتر تھا اس کا سب ملنے سے پورے گام میں ماحول گمگین ہو گیا کافی چھاندین کے بعد پولیج نے آج اس ماسوم کی ہتیا کا سمسنی خیز کھلاسہ کیا اندرپال اور دھن میں گلہ گھوٹ کر کی گئی تھی ماسوم کی ہتیا آروپی نے بتایا کہ کالکا دیوی سپنے میں آ کر کہتی تھی کہ ایک بلی لیلو اور دھن لے لو اس گھٹنا کا کھلاسہ کرتے ہوئے ایس پی جالون انگرین پر ساتھ سنگھ نے بتایا کہ یہ لوگ تانترک قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں نے ماسوم کو پہلے پکڑا پھر گھوٹ کر ہتیا کر دی اس کے پاس گام کے باہر بنے طلاب میں اس کو دوا دیا انجزباز میں اس ہتیا میں شامل باپ اور بیٹے کو گرپتار کیا گیا ہے انجزباز میں اس نے بھولا کہ تم کو ایسا ایک بلی دینا ہے اور تم کو ایمار دوڑا ہے انجزباز میں نے تاجی سے بھولا کہ تم کو جیسا کرنے ہو تو سر کسی دسے رہی کی دن سوائے میری گھر پہ کام لگا تو میں نے مسالہ بنایا لیٹن کا اور چوپاری گھٹا وہ کام کر رہا ہے آٹھ ساڑے آٹھ جیسا سچا ہے میں ایسے بعد اکل کے آیا تو یہ مطلب کچھا مطلب کچھا مطلب کچھے دہی کو کھیل دا ہے تو میں نے اس کو اٹھایا اور جو میرے سامنے بھالا بھالا ہے میں نے اس کو وہاں لگوں موز کر دی جب میں موز موز رہا اس کا تو یوز ہو گیا ہے یا جو کسی ہو گیا ہو گیا ہے میں نے وہاں سمجھ پایا گیا سمجھ پایا گیا ہے وہاں مر گیا ہے میں نے بچے کو وہیں دنیا میں رکھ لیا ہے پھر سر اس کے بعد ہم اپنی اجلے گئے ہیٹران کو کام چاہ دی وہاں کام بام کراتے ہیں انہوں نے بھی آتی رہے ہیں ایک ہی لگے ہمارے گا پھر اس کے بعد سر بارہ بجنی کی بار بارہ ایک کی بار پھر سر میں بچے کو آرام سے دیکھے ادھر گیا ہے پیچھے بارے راستے سے اپنے لگ گیا ہے جا بھی در تو وہاں پہ سر میں نے اس کا غلق ہوتا ہے جب وہاں اپنے نے غلق ہوتا ہے سر وہاں نگو بچے سڑھا آئے نگو مطلب اس نے آگ بھی نہیں پھولیا آتی ہے سر میرے کو سمجھنے کیا تو اس کے بعد سر میں نے بچے اس کو اٹھا گئے پھر میں نے اپنی سامنی کمرا تھا اس پر اس پر کٹھ کر آئے سر چار بج گئے چار بج آنے آئے تو آنے کے ساہاں سر ہم نے اس کے بچے کو کٹھ کر تو وہاں پہ رہا ہے یہ تو یہاں ہمیں سپیس ہو دی دھر اوکھر ہو گئے وہی سر کیتھ میں یہ کہ وہاں کی باڈی کیا ہے پورا کتھران ہم نے کیا نہیں ہندی بسواس میں یہ دھائی ورشی سامرات کی ہتھیا کی گئی تھی گھٹنا گرام کایت تھانا جالون کی ہے چوویس تاریخ کو سامرات اپنے گھر کے باہر کھیل لیا تھا تب ہی وہ گھر کے سامنے سے اچانک گائب ہو گیا گھر والوں نے دھو دھر تلاس کی اس کے بعد جب وہ نہیں ملا تو دوسرے دن اس نے مقدمہ پنجکیت کر آیا بعد میں اس کی ڈیڈ بوڈی پچیس مائی کو برامد ہوئی اور پوشم آٹم چھبیس کو ہوا اور اس نے تین سو تیری سر تین سو دو دو سو ایک آئی پی سی کے تھا تھتیا کا مقدمہ پنجکیت کر آیا بہت چنوٹی پرن کام تھا اس لیے کی اگیات مقدمہ تھا اور یہ گھٹنا ایک معصوم بچے کی موت سے جرا ہوا تھا اس لیے بہت چیلنجنگ تھا اور ہماری پولیس نے بہت اچھا کام کیا اس میں اور بہت گہرائی سے چھان بین کی اس میں یہ گھٹ ہوا کہ اس کی ہتیا اندھوشواس میں کی گئی ہے اور جو بارلک اس کی ہتیا ہوئی ہے اس کے گھر کے سامنے ہی یہ رامپال اور بدری یہ بیٹا اور باپ یہ دونوں ہیں آپس میں ریلیٹر بھی ہیں یہ لوگ رہتے ہیں ان کا گھر ہے اور یہ اندھوشواسی ہیں اور ترہ ترہ کی پوزہ پاٹ کرتے ہیں تو پوز تارس میں ابھیوں نے بتایا ہے رامپال نے کہ اس کو ایک سپنا آتا تھا کہ تمہارے گھر میں مال پر آ ہوا ہے خجانہ ہے اور اس کے لیے یہ بار بار یہ سپنا اس کو آتا تھا اس نے اپنے گھر میں خودائی بھی کی تھی لیکن وہاں پہ سمپتی نہیں ملی پھر اس کو ایک سپنا آیا کہ قیدی کوئی ایسے بادک کی آپ بلی دے دو جو کی اپنے ماتا پتا کی اہلی شنطان ہو تو طورت اس کے دماغ میں آیا کہ سامنے سمراک کو اگر ہم یہاں پر لا کر کے پوزہ گھر میں بلی دے دیں تو پھر ہمارا کام بن جائے گا اور موقع پا کر اس نے ساری بات اپنے پتا کے ساتھ سیار کی اور دونوں دونوں نے سہمتی سے یہ کام کو انجام دیا پیتا اور خطر گھٹنا میں ہمیسا ساتھ رہے چوبیس تاری کو قریب پراتہ میں آٹھ بجے رام پال نے بچے کو اٹھا لیا اٹھا کر کے سامنے بارے میں لے گیا مون دبا کر کے وہاں چھپا دیا شاید وہاں بہوس ہو گیا ہوا پھر قریب دن میں بارہ بجے کے آس پاس وہاں سے اٹھا کر کے لایا پھلا کر کے جہاں پر یہ اپنے گھر میں پوجا پاتھ کرتے ہیں اس اسطحان پر لاکر اس کو پوجا پاتھ کرنے کے بعد اس کا گلہ دبایا اور پھر اس کی دیڈ بارڈی کو چھپا دیا سامنے سارے چار پجے پانچ بجے کے آس پاس آندھی آئی تھی اس میں پورا گاؤں خالی ہو گیا تھا سرکیں خالی ہو گئی تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اس کے دیڈ بارڈی کو لے جا کر کے کورے کے ڈیل میں چھپا دیا تھا اور اس پرکار سے اس نے گھٹنا کی اور گھٹنا قبول کیا ہے یہ ایک بہت ہی سنسنی خیز اور دروہہ کے پورن گھٹنا تھی جو کی اندویشواس کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس نے ایک ایسے پریوار کہ ایسے معصوم کو اس گھٹنا کے قارن پریوار نے کھویا ہے اس میں کی اور اس کی کوئی دوسری شنطان نہیں ہے تو یہ بہت ہی دگھر گھٹنا ہے پر انتو سفر اس میں دو پکرے گئے اور دو ہی سامل تھے اور پتا اور پتر رام پال اس کے پتا بدری پال پولیس ٹیم کو کونے رہے گئے پولیس ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور پندرہ ہیزار روپے کا انام پولیس ٹیم کو میں دے رہا ہوں